موسیقی 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 زیادہ سنکھیا میں جہاں پر ریکووری ہوئی ہے اس کے بعد پھر بھارت ہی ایسا دیش ہے جہاں پر سب سے زیادہ سنکھیا میں ریکووری جو ہے وہ کورونا مریضوں کی ہوئی ہے ڈوکٹر آرتی یادب ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں آدھیک بات چیت کریں گے آرتی جی آپ کا سواگت ہے ان ویڈیوز پر آرتی جی کیا سمجھا جائے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے کورونا کے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک طرف ویکسیلیشن کے لیے یہ بار بار مانگ کی جا رہی ہے کہ پیتالیس سال کی جو سیما لگائی گئی ہے اگر پیتالیس سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں انہی کو ویکسین دی جائے گی تو کیا اس طریقے سے سمادان ہو پائے گا یا پھر جس طریقے سے جو مانگ کی جا رہی ہے بار بار کہ اب اس سیما کو ہٹا دینا چاہیے سبھی کے لیے ویکسین کو انیوارے کر دینا چاہیے کیا اب اس کی ضرورت آپ دکھائی دے رہی ہے کہ ہاں سچ مچ میں آپ سبھی کے لیے ویکسین جو ہے وہ کھول دینی چاہیے دیکھیں یہ بات تو بلکل صحیح ہے کہ جس طریقے سے سنکرمت اتنی رفتار سے بڑھ رہا ہے اس آپ سے دیکھا جائے تو ہم تب ہی لوگوں کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے پہلے تو خیٹیریہ رکھا گیا تھا وہاں پر یہ تھا کہ اگمینٹی وائز دیکھا گیا تھا تو 45 اے سے اب اب جو بھی لوگ تھے ان کو اس ریکس کے لیے میں رکھا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ویکسینیشن ہوگا لیکن آرتی جی کیا سمجھا جائے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں لوگ کورونا پروٹوکولز کا پالن نہیں کر پا رہے ہیں کورونا نیمو کا پالن نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے بھی دھم سنکٹ ہے ایک طرف کورونا ہے دوسری طرف خائی ہے اگر روزگار پر نہیں جائیں گے باجار میں نہیں جائیں گے تو کام کیسے چلے گا وہاں پر سوشل ڈسینسنگ کا پالن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کئی جگہ پر بھیر بھار ہوتی ہے تو نہیں ہو پاتا ہے سب کچھ اور کیوں آخرکار کیا وجہ سمجھی جائے کہ لوگ ماسک بھی لگانا اب اچھت نہیں سمجھ رہے تھے اسی وجہ سے شاید ان معاملوں میں اتنا اچھال دیکھنے کو ملا دیکھیں یہ بات بلکل سچ ہے کہ لاپربائی تو کہیں نہ کہیں ہوئی ہے ہم سبھی لوگوں سے کیونکہ جو کیس انکلائن ملنا چاہیے تھا ان کا نمبر ان کا ریٹ جو بھی تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کورونا کا رہی بات بھیڑ بھارڈ والی ایریا کی تو آپ کو پروپر ڈسٹنس پولو کرنا ہے ان کا پالن کرنا ہے اگر ہم کورونا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم سبھی لوگوں کو یہ کرنا ہی پڑے گا کہ vaccination ہونا چاہیے سبھی کا hand sanitization کا جو ہے وہ پروپر رکھنا چاہیے ہاتھوں کو دھلنا ہے ماسک کو پروپر طریقے سے لگانا ہے physical distancing کا پالن کرنا ہے یہ ساری چیزیں کریں گے تب ہی ہم کورونا سے بچ پائیں گے لیکن یہ بات آنٹو کی کیونکہ ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور شروعات سے ہی میڈیا نے بھی کافی اپنا اہم یوگدان جو ہے وہ نبھایا ہے اور لگاتار جاگ رکھ کرنے کی کوشش کی ہے جاگ رکھ کیا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی نظرانداز کیوں کر رہے ہیں لوگ دیکھیں نظرانداز تو یہی ہے آپ کہیں بھی جائیے جیسے ہی ابھی میں hospital میں ہوتی ہوں میرے پاس ہی لوگ آتے ہیں تو ماسک نہیں لگا رکھا ہوتا ہے ان سے اگر میں پوچھتی ہوں کہ ماسک نہیں لگایا آپ نے تو ان کو لگتا ہے کہ میڈم ویکسینیشن ہو رہا ہے تو ابھی ہم ویکسین لگوا لیں گے ہمیں کورونا نہیں ہوگا تو اس طریقے کا جو بھی یہ گلت فہمیاں ہیں سب سے پہلے تو ان کو دور کرنا ہے ویکسینیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کورونا نہیں ہوگا آپ کو پروپر جو بھی یہ گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کرنی ہے آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے آپ کو ماسک پہننا ہے آپ کو اپنے ہینڈوں کو ہینڈ کو سینٹائز کرنا ہے آپ کو فیزیکل ڈسٹنس جو بھی ہے اس کا پالن کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی یہ انیوار ہی ہیں جن کو کرنا ہی کرنا ہے بلکل آپ نے ایک بہت میتپون بات کری ہے کہ ویکسین بھی آپ کو کوئی بلیٹ پروف جیکٹ نہیں مل جائے گی کہ کورونا اس میں نہیں گسے گا لگاتار ویکسین جن کو لگ چکی ہے ان لوگوں میں بھی کورونا فیل رہا ہے اور بھی چرچہ کریں گے آرتی جی لیکن فیلال وقت ایک چھوڑے سے بریک کا جلد حاضر ہوں گے موسیقی ہم چرچہ کر رہے ہیں کورونا کے بڑھتے پرکاپ کو لے کر کہ ڈکٹر آرتی جی ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہیں آرتی جی آپ نے جس طریقے سے بریک سے پہلے بتایا کہ ویکسین اگر جن لوگوں کو لگ گئی ہے پہلی بات تو یہ کہ 45 سال سے جو کم عمر کے لوگ ہیں اگر وہ پولیس کرمی یا سواست کرمی نہیں ہیں جو کورونا یودھا جنہیں ہم نے کہا وہ نہیں ہیں تو ان کو وہ لگی نہیں ہیں ابھی تک تو ایسے میں لوگوں بھی یہ بھرم نہیں ہونا چاہیے کہ کورونا ہمیں نہیں اپنی چپیٹ میں لے سکتا لیکن اگر ویکسین لگ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ویکسین کا کیا کام ہوتا ہے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ ایک بار درشکو کو یہ بتائیں کہ ویکسین آپ کو کس طریقے سے سرکشت کرتی ہے پوری طرح سے کورونا سے نہیں بچا سکتی دیکھیں ویکسین ویکسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ویکسین لگ گئی ہے تو آپ کو کورونا نہیں ہوگا ہاں ویکسین جو ہے آپ کا جو ایمیون جو ہے آپ کا ایک ایمیون کری گیا آپ کو آپ کا جو بھی انفیکشن جس ریٹ سے بڑھتا ہے آپ نے دیکھی جتنے لوگوں کو ویکسین لگا ہے اور ان کا اگر کورونا پوزیٹیو آیا ہے تو ان کے جو سمٹمز تھے جیسے لوگوں کو ایک سمٹمز ہوتے ہیں انیشیلی کورونا جو سمٹمز ہوتا ہے وہ بہت ہی مائلڈ ہوتا ہے بخار آنا گلے میں خراش ہونا باڈی میں درد ہونا تھکاوٹ ہونا سانس لینے میں تکلیف ہونا شریف بدن میں درد ہونا پورا اس طریقے کی سمٹمز ہوتے ہیں اب جن لوگوں کو ویکسین لگا ہوا ہے ان کے میں یہ سارے سمٹمز نہیں مل رہے ہیں دیکھنے کو اگر کسی کو صرف ایک یا دو معمولی سا سمٹمز دیکھے گا death rate کم ہوگا سب سے امپورٹن چیز ہے کہ death rate کم ہوگا جس طریقے کا ڈر ہمارے اندر تھا کہ کرونا سے پچھلی سال کا اگر آپ پچھلی سال کا آکڑا اٹھا کے دیکھیں گے تو death rate بہت زیادہ تھا ابھی اس سال ہم دیکھیں گے تو death rate بہت کم ہوا ہے یہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہی ہے اور جو ہم گائیڈ لائنز فالو کر رہے ہیں یہ اسی کا یہ ایک نتیجہ ہے جس سے death rate کم ہوئے ہیں ہمارے اور دوسری لہر کے اگر بات کی جائے کیونکہ دیش میں دوسری لہر ہے بڑی تیجی سے معاملوں کے اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سال لوک ڈاؤن تھا اس لیے کم کرونا کا سنکمن فیلا وہ جیادہ بھی فیل رہا ہے تو یہ کتنی خطرناک یہ ثابت ہو سکتی ہے دوسری لہر دیکھیں دوسری لہر خطرناک تو ہے یہ نومل سی بات ہے کہ ابھی پچھلی سال کے اگر ہم دیکھیں نمبر آف جو بھی cases تھے اور ابھی کا ہم جو آگڑا اٹھا کر دیکھیں تو بلکل ابھی چوبیس گھنٹے میں نبیہ ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ میں آگا پہنچ رہا ہے ایک لاکھ پنجھے ہزار سے زیادہ معاملے پچھلے چوبی گھنٹے کے جی جی تو پچھلی سال ابھی یہ اتنا فریکوینٹلی جو اتنا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اتنے کیس پوزیٹیو ہو رہے ہیں یہ دیفنیٹلی دیکھیں اویرنس اویر ہونا بہت ضروری ہے صرف سن لینے سے نہیں ہوتا کہ ماسک لگانا ہے تو ماسک ناکی نیچی رکھنا ہے نہیں ہم نے تو ماسک لگا رکھا ہے اس ماسک کو پروپر طریقے سے لگانا ہے ہنڈ سانیٹائز کرنا ہے تو ان کو پروپر طریقے سے سانیٹائز ہونا چاہیے وہ فیسکل ڈسٹنسنگ ہے لوگ ضرورت نہیں ہے تو آپ بھیڑ بھاڑ والی جگہ کو آپ اوویڈ کر سکتے ہیں اور یہ سبھی کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو بھیڑ بھاڑ والی ایریا پہ آپ مجھ جائیے کیونکہ ڈروپلٹ انفیکشن ہوتا ہے ایک کو ہوگا تو وہ سبھی کو ہوگا اور اس سے ڈرنا اس سے ڈرنا نہیں ہے بلکل نہیں ڈرنا ہے اسے اگر آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سمٹم نظر آتا ہے تو آپ اپنے نیر بائی ہسپیٹل جائیے آپ کنسلٹ کیجئے کیونکہ اگر آپ گھر میں رہیں گے تو ابھی انفیکشن صرف آپ کو ہے وہ انفیکشن ایک چین بنا دے گا آپ کے ماتا پتا بھائی بہن آپ کے پریبار میں اور بھی صدس اور آپ کے جو نیر بائی جو ہیں سب ہی کو وہ سمٹم وہ لکشڑ آ جائیں گے تو سب سے بیس طریقہ کرونا سے رکھنے کا یہی ہے کہ ویکسنیشن آپ لگوائیے اگر آپ کو کوئی بھی سائن اور سمٹم دیکھ رہی ہے تو آپ اس میں کوئی ہچکچاہت نہیں ہونی چاہیے آپ ہسپیٹل جائیے اور پروپر اس کا انفیسٹیگیشن چیک کپ کرائی جیسے کہ آپ نے کہا آرتی جی کہ اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے آپ گھر پہ جاتے ہیں تو ایک چین بن سکتی ہے لیکن شروعات میں جب کرونا چل رہا تھا اس وقت یہ بھی بات تھی کہ جو بھی گھر سے باہر جاتا تھا وہ گھر میں جا کر کے پہلے نہ آتے تھے یا پھر تمام طرح کے اپائی کرتے تھے تاکہ کرونا کا سنکرمن اگر آ بھی گیا ہے ساتھ میں تو وہ وہیں ختم ہو جائے اس کے لیے اب کیا کچھ اپائے کیونکہ لگ بک گھر کے سبھی جو صدد سے ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں کسی بھی کام سے آگر وہ گھر پر آتے ہیں تو کس طریقے سے اب ان کو بچاو کرنا چاہیے گھر پر دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جو ریگولرلی ہمیں اپنی ہیبٹ میں ان کو ڈالنا ہیں ان کو فالو کرنا ہی ہے وہ کسی کے پریشر سے فالو نہیں کرنا ہے وہ خود سے فالو کرنا ہے تب ہی یہ ساری چیزیں رکھیں گی گھر سے باہر نکلنا ہے آپ کو ماسک پہن نا ہے آپ کو پروپر ماسک پہن نا ہے ہینڈ سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھنا ہے جہاں بھی ٹائم ملتا ہے آپ کو اپنے ہینڈ سینیٹائز کرنے ہاتھوں کو دھونا بھی بہت ضروری ہے فیزیکل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھئے بہت نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ دو گچکی بنا سکتے ہیں جو آج کسی کو پتا ہے بہت بھیڑ بھاڑ والی ایریا پہ جانے سے بچیے جب تک آپ کو بہت ضروری کام نہیں ہے تو آپ وہاں پہ آوائیڈ کیجئے جانا آپ کو کوئی بھی سیمٹمز نظر آ رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر مت رکھئے کہ یہ نورمل بخار ہوگا یا نورمل ہمیں خانسی جکھام ہوگیا ہے شریر میں درد ہو رہا آپ اس کا انیشلی جا کر آپ اپنا ہسپیٹل میں چیک اپ کر آئیسولیشن کیجئے اپنے آئیسولیٹ کیجئے اپنے آپ جسے اس کا چین ہے اس کو روکا جا سکے لیکن اب اگر سمجھا جائے کیونکہ کئی راجی فیلال منی لوگ ڈاؤن جیسی باتیں کر رہے ہیں کیا ان چیزوں سے میں curfew مطلب کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ لوگوں کا جو نائٹ میں انیسیسلی ہوتا ہے جیسے pub جانا clubbing کرنا یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نائٹ میں چلو کوئی کام نہیں ہے پھر بھی گھر کے بہار جانا تو ان چیزوں پر دیفنیٹلی دیکھئی روک لگے گی اور یہ نہیں کریں گے تب تک کرونا پر جیت حاصل نہیں کر پائیں گے تو اب یہ کیونکہ جس طریقے سے لوگوں میں جو غلط فہمی ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر چناف پرچار چل رہا ہوتا ہے وہاں پر کرونا نہیں ہے جہاں پر چناف جیسی کو استطیق نہیں ہے وہاں پر کرونا آجاتا ہے تو یہ اس طریقے سے بھی کچھ بھرانتیاں جو ہیں وہ لوگوں میں فیل رہے ہیں دیکھیں یہ تو دیکھیں کرونا کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کرونا صبح نہیں ہوگا فیر میں نہیں ہوگا یا رات میں نہیں کرونا کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور کرونا کہیں پر بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے کہ وہ پرٹیکلر وہاں سارے چیزوں کو اور کہیں نہ کہیں لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر تو ان چیزوں سے ایک پریڈنا ملتی ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو انہی لوگوں سے یہ ایک ہے کہ جو بھی آپ پرچار کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے سارے لوگ بلکل بے دھڑکتے لگی نہیں رہا تھا کہ کرونا یا اس طریقے کا کوئی بھی ہمارے سنکرمڑ پھیلا ہوا ہے ان چیزوں پر بہت سکتی سے کاروائی ہونی چاہیے اور شروع وہی سے ہونی چاہیے جہاں سے پریڈنا ایک ملتی ہے ہم لوگوں کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اگر پولٹیکل ریلیز ہو رہی ہیں ان پہ بلکل روک لگانی چاہیے جیسے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے ورک فروم ہوم یہ ساری چیزیں آپ نے سرکار نے خود شروع کی ہیں تو سرکار کو وہ چیزیں خود بھی فالو کرنی ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا تمام مہت جانکاری دینے لیکن کرونا کا کہہ ریجس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس سے اگر لگام لگانی ہے کرونا کے سنکمن کو رکھنا ہوگا خود ہی سمجھ ہوگا کرونا نیمو کا پارن کرنا ہوگا تب کرونا جیسی اس مہاماری سے نجات مل سکتی ہے اس بلیٹن میں سکتی